اسلام علیکم جتنا تیزی سے ریٹ نیچے جا رہا ہے ہر ایک کے معنی میں یہ ہوگا کہ آخر کار یہ ریٹ کہاں پہ جا کے رکے گا جب ریٹ تھا ہمارا ایک سو پچاسی ڈالر تب گولڈ کا ریٹ کتنا تھا اور آج جب کہ ڈالر کا ریٹ دو سو پندرہ پہ آ گیا اور آج ریٹ کتنا ہے اس بات کی آپ کو میں پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں دوں گا آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کو چھوٹی سی ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ آخر یہ چکر کیا ہے اتنا زیادہ ڈاؤن ہونے کا جبکہ ڈالر اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہو رہا لیکن ریٹ ایک لاکھ اٹھاون ہزار سے ایک لاکھ چھتیس ہزار پہ آ گیا اس کے لیے میں آپ کو سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کے لیے مثال بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریٹ اتنا زیادہ ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے وہ ایک بات تھی نا شیر آیا شیر آیا جو ہم نے بچمن میں یہ کتابوں میں پڑھی تھی وہ ہی سٹوری اس ٹائم چال رہی ہے کہ ایک دم وہ ڈالر آئے 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 وہ والی کہانی چال رہی ہے تو یہ دراصل شیر آیا شیر آیا والا سچویشن ہے اور یہ شاید چوبیس تاریخ کو آ بھی جائے یعنی میرا مطلب ہے کہ یہ فینک چوبیس تاریخ تک رہے گا پھر صرف دو یا تین خواہ فیکٹ دو سو دس کو آجے دو سو تک آجے یا ایک سو نوے پچاسی تک آجے پھر وہاں سے اس نے سٹیبل ہونا ہے جبکہ سونے نے پھر وہاں سے پرواز پکڑنا ہے اب اگر ہم سیل کے پریشر کی وجہ سے دس ہزار انڈر کاسٹ ہیں تو پھر بائے پریشر کی وجہ سے ہم دس ہزار اوپر کاسٹ بھی ہونا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم ریل گولڈ سے دس ہزار پہ ریڈ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے جبکہ اگر پرچیزنگ پہ جائیں گے تو یہ بڑی تیزی سے آپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ڈولر آج سے ایک سال پہلے اگست میں اکتیس اگست میں ریڈ جا ایک سو چھے سٹر پہ ڈولر تھا گولڈ کا ریڈ تھا ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو جبکہ پیس کا یہ پیس کا ریڈ ہے اور پٹور کا ریڈ ایک لاکھ چورانوے سو روپے تھا یہ دیکھیں ایک سو چھے سٹر پہ تھا ٹب ڈالر لیکن آج دو سو پندرہ ہیں تو اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اگر ہم بیس ستمبر دوہزار اکیس کی بات کریں تب ایک سو اٹھ سٹر ڈالر تھا اور گولڈ کا ریڈ تھا ایک لاکھ یارہ ہزار نو سو جو اوپر ریڈ آپ کو نظر آرہے ہیں سپرین پہ یہ خالص پیس کے ریڈ ہیں اس کے بعد تھوڑا سا مزید آگے چلے جب بارہ نومبر کو ایک سو پچھتر پہ ڈالر تھا تو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پہ ریڈ تھا لیکن اٹھارہ سو باسٹھ فی آنس آلمی سطح پہ ریڈ تھا اٹھارہ سو باسٹھ آنس آنس کا مطلب ہے کہ آج سے باس آج سے اٹھارہ سو روپے پہ آئے ہیں باسٹھ روپے زیادہ باسٹھ ڈالر زیادہ تھا ریڈ تب ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دم سے جب عالمی سطح پہ ریڈ کم ہوا تھا تو پاکستان میں کتنا فرق پڑا تھا لیکن ڈالر کا وہاں پہ اتنا فرق نہیں پڑا تھا عالمی سطح کی بجا سے سترہ سو پچھاسی پہ جب فی آنس آیا تھا تو چار ہزار پہ ریڈ کم ہو گیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار تھا جبکہ ڈالر وہاں پہ سٹیبل تھا ایک سو چھتر پہ ایک روپے تقریباً بڑا تھا اب اس چیز میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فرق پڑا ہے نا یہ عالمی سطح کا ریڈ تھا پچھلے دو مہینے سے عالمی سطح کا جو ریڈ ہے نا وہ سترہ سو سترہ سو اٹھارہ سو کے درمیانی ٹریڈ کر رہا ہے لیکن پاکستان میں ڈالر ایک دم اپ گیا تو ایک لاکھ اٹھونجہ ہزار پہ ہو گیا ریڈ اور جب پاکستان میں ریڈ ایک سو پچاسی ڈالر تھا تب ایک لاکھ تیس ہزار تھا جبکہ عالمی سطح پہ انیس سو روپے یعنی سو فی اونس ڈالر تھا ریڈ ایک لاکھ تیس ہزار انیس سو فی اونس یہ آپ بات یہ ذہن میں رکھئے لیکن پاکستان میں ریڈ تھا ایک سو پچاسی اب آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے دوبارہ پاکستان میں ریڈ دو سو پندرہ ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر دوبارہ دو سو پہ آجائے اور سٹیبل ہو جائے بلکل ریڈ تو پھر کتنا بنے گا اس حساب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تین ریڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور تو نہیں ہو سکتے ڈالر آج کا ریڈ جو دو سو پندرہ کے حساب سے ایک لاکھ چھتیس دار پانسو ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دو سو پہ کتنا ہوگا اور ایک سو پچاسی پہ کتنا ہوگا تو وہ یہ بنتے ہیں اٹھارہ سو اگر منڈی ہو عالمی سطح پہ تو ریڈ ہمارا بنے گا دو سو پندرہ کے ڈالر کے حساب سے ایک لاکھ پنتالیس ہزار اب یہ دیکھیں دس ہزار پیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریڈ ہم زیادہ مطلب کے فرق آ رہا ہے دس ہزار کا فرق وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ریڈ ڈاؤن ہے اس وجہ سے فرق آ رہا ہے ریل ریڈ جو آج کے حساب سے دو سو پندرہ کے حساب سے نکلتا ہے وہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار پیا بنتا ہے جبکہ اگر دو سو پہ آجے تو ایک لاکھ پینتیس ہزار بنے گا ریل ریڈ جو کہ کچھ عرصہ سٹیبل ہونے کے بعد آئے گا ہو سکتا ہے ایک لاکھ تیس ہزار پہ آجے ایک لاکھ پچیس ہزار پہ آجے ایک دم سے لیکن اگر ایک سو پچاسی پہ ڈالر آجے تو پھر ریل ریڈ ایک لاکھ پچیس ہزار بنتا ہے لیکن یہ اتنی اگر سپیڈ سے نیچے جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایک لاکھ دس ہزار بھی کر دیں لیکن ریل ریٹ جو بنتا ہے نا وہ ایک لاکھ پچیس ہزار بن جائے گا تو اس پہ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کہاں پہ رکے گا دو سو پہ رکے گا ایک سو پچاسی پہ رکے گا لیکن جہاں پہ پہ رکے گا اس حساب سے میں نے آپ کو تین ریٹ بتا دیئے کہ یہ ہمارا ریل ریٹ بنتا ہے لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو مجودہ عالمی صدا کا ریٹ ہے وہ اٹھارہ سو ہے اسی حساب سے اس کا حساب لگا ہے وہ تھوڑا سب چاس ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا ہمارا فرق بڑے گا صرف اور صرف ڈالر سے وہ میں نے آپ کو تین ریٹ بتا دیئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی رو ریٹ جو اپ ڈیٹ کروں میں تو اس کے لئے آپ کومنٹس میں رکھیں گا تو میں ڈیلی ریٹ جو اپ ڈیٹ بھی کر دیا کروں گا گولڈ کا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ